بیٹا محمد باقر ضرور ریجسٹر لے کر آؤ جس میں دادا کی ہمارے دادا کی عبادتیں ہیں کون کہہ رہا ہے؟ امام سجد امام باقر لے کر آؤ ہے پڑھا ایک دفعہ کہا من اتیح اللہ بزالک کس میں طاقت ہے یہ جو ہمارے دادا جیسے عبادتیں کر سکے کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا شیخ توسی اللہ محلی نہیں کہہ رہا ہے سید ساجدین کہہ رہا ہے زین العبدین آپ نے سنا زین کا مطلب کیا ہے؟ زینت سید کا مطلب کیا ہے؟ آقا یعنی جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں سلمان فارسی ابو زہر غفاری مرداد محسم جناب فضل ریایہ کی بات کر رہا ہوں جناب ابو الفضل جناب زینب کی بات نہیں کر رہا آپ کہیں کہ امیر ممنین سے بھی آگے ہے جناب سیدہ سے بھی جناب سیدہ کی نور کی تجلی ہے سید سجا تو سید ساجدین ہے زین العبدین ہے نہیں پہنچ پا رہے دادا کی عبادت تک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں؟ چلیے ستائی سجب کی زیارت جناب امیر کی اب عجیب بات ہے میں کیا کہوں؟ اب یہ خدا سے لڑیئے گا نعوذ باللہ قیامت میں وحی نازل ہو رہی ہے ستائی سجب کو جناب رسالت محب پر زیارت کے لیے جائیے نجف اب وہاں پر اس زیارت میں ایک جملہ ہے پر پر دیکھا سلام ہے علی بن نبی طالب پر جس کو تُو نے جعلتا ہوں تاجن لراسہی جس کو تُو نے سر مصطفیٰ کا سر مبارک مصطفیٰ کا تاج قرار دیا تاج تو بادشاہ پہنتے ہیں یہ رسالت محب کی نے تاج کیوں قرار دیا اور آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا کہ رسالت محب نے زندگی میں کبھی سونے کا چاندی کا سونا تو نعوذ باللہ چاندی حلال ہے پیٹل تامبا لوہا کپڑے کا خوشنوہ لکڑی کا تاج رکھا ہو یا کلا ارکچین ٹوپی پہنتے تھے رسالت محب زیب سر فرماتے تھے یا امامہ سر مقدس پر سر مبارک پر اپنے رکھتے تھے امامہ تو پہنتے تھے تاج تو نہیں دیکھا کبھی بھی کسی نے اور تاج کا انبیاء سے تعلق کیا لیکن خدا یہ زیارت میں فرمانے آئین با کہ جب جاؤ ستہ اسے کو کہو کہ پروردگا اوہ صلیب نبی طالب پر سلام اللہ نے جالتا ہوں تاجن لرا سے ہی کہ جس کو تُو نے رسول خدا کے سر کا تاج خرار دیا تاج کی حقیقت کیا ہے تاج بادشاہ کے اقتدار کی علامت ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے کتنے کا ہیرہ ہے بادشاہ صلیب یہ ایک کروڑ والا ہے یہ دس کروڑ والا اور وہ کتنے کا ہے وہ دس کروڑ والا وہ لگاؤ بادشاہ صلیب کیوں اس کو رکھوا دی جائے آپ توشیخ خانے میں اپنے خزانے میں نہیں ہمیں اپنے تاج کی خوبصورتی آخری مرحلے پر لے کر جانے ہیں سب سے مہنے تاج بادشاہ صلیب یہ دس عرب روپے کا تاج ہے ابھی ایک اور ہیرہ آیا ہے جس کا رنگ بھی آپ کو پسند ہے اور قیمت بھی بڑی اچھی خوبصورت دی ہے لے کر آئے بادشاہ کو دکھایا بادشاہ نے کہا بھائی ہمیں ہیرہ جو پسند ہے وہ سبز رنگ کا پسند ہے یہ اچھا دکھائی نہیں دیتا بادشاہ صلیب ہمیں قیمت بہت ہے رنگ سے کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں خوشنما لگے تو بادشاہ کے لئے قیمت بھی اہم تراش خراش بھی ہیرے کی اہم اور رنگ بھی اہم اب علی بن ابھی طالب کے وجود سے جو رنگ نکل کر آ رہا ہے وہ خدا کو بھی پسند ہونا چاہیے جناب رسالت ماب کو بھی پسند ہونا چاہیے جناب امیر کی جو کردار کی بلندی ہے وہ تاج سر محمد بننا ہے قیمت اس کی ایسی ہو کہ کوئی نہ دے سکے تراش خراش ایسی ہو کہ کوئی کر نہ سکے اس ہیرے کو اس علماء سے علی بن ابھی طالب کو تراشا کس نے ہے رسول خدا نے تراشا ہے غار احرام اپنے ساتھ لے جا کر اس ہیرے کی قیمت کیا ہے تاجن درہ سے ہی اور پھر فرمایا اب یہ بات آگئی زیبائی کی خوشنمائی کی دلکشی کی دلفریبی کی جازبیت کی دیکھنے والا کھٹک کے رک جائے یہ تاجن درہ سے اب تاج کی تو ضرورت نہیں ہے صرف رسول خدا کو فرمایا یدن لبا سے ہی اور اے محمد ہم نے ترار دیا اللہ تُو نے اللہ تبارک و تعالی تُو نے ترار دیا جناب علی کو محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کا خوف اور دست مبارک کی دہشت یعنی جب مصطفیٰ اپنے دست مبارک کی دہشت کا اظہار کرنا چاہے تو کون نے مصطفیٰ کا ہاتھ وہی جو خدا کا ہاتھ ہے و یدن لبا سے ہی پروردگار محمد مصطفیٰ کی ذات کی ہاتھ کی جو حیبت اور خوف نکل کر آئے گا وہ علی بن ابی طالب کے وجود سے نکل کر آئے گا خوب توجہ کیجئے گا آپ نکتے پر یہاں پر زیارت نے یہ نہیں کہا و جعلتا ید علی بن ابی طالب یدن لبا سے ہی خدا تُو نے علی کے ہاتھ کو مصطفیٰ کی حیبت اور خوف کا ہاتھ قرار دیا ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی جناب امیر کے وجود جناب امیر کی بات ہو رہی ہے یعنی سرطاپا وجود جناب امیر کیا ہے وہ دست خدا ہے دست رسول خدا ہے جب حیبت کا اظہار ہوگا رسول خدا کی تو کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے اب علی بن ابی طالب کا دل چاہے تو جلال کے عالم میں خطبہ پڑھیں یہ رسول خدا کے دست مبارک کی حیبت کا اظہار ہے کسی کو غیث کے ساتھ دیکھیں رسول خدا کے دست مبارک کی حیبت کا اظہار ہے ذن فقار چلائیں رسول خدا کے دست مبارک کی حیبت کا اظہار ہے ذن فقار رکھ کر چار منیاں گار کر دروازہ خیبر کو اکھیر لیں یہ ماں سمجھنا یہ علی نے کیا علی کے وجود میں طاقت بھی مصطفیٰ کی ہے لہٰذا اب آپ کی سمجھ نہ آیا ہم جو جناب امیر کی اتنی تعریف کرتے ہیں در حقیقت تعریف یہ ہے کہ جس جوہری کے ساتھ رہے اس نے شخصیت کو جو برکتیں عطا کی اگر جناب امیر نہ ہو تو آپ دنیا کے ساتھ میں دکھائیں گے کس کو کہ یہ تھا ہمارے رسول کا شاکر آہ